دوستو عبداللہ پور فلائی اوور فیصلہ بات کا کام تیزی سے جاری ہے اس کی تھوڑی سی ہائی لیٹس دیکھنے اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل ویڈیو دکھاتے ہیں اور ویڈیو کے انڈ تک واش کیجئے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسنزائز ورلڈ میں آپ کو ویلکم ہے اسٹیم میں تارکباد جو بریج ہے جو فیصل عبداللہ پور فلائی ور بن رہا ہے اس کو لیفٹ سیڈ سے آپ کو ایرو سے دکھا رہا ہوں کہ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے فارمڈیشن ورک اور یہ تیزی سے اس کا کام جاری ہے اسٹیم میں سٹیشن موڈ کی طرف سے کھڑا ہوں اس بریج پہ اور یہ لیفٹ سیڈ پہ جو روڈ جا رہی ہے جہاں بائک جا رہی ہے یہ تارکباد شو مارکٹی کی طرف جا رہی ہے جو بریج کے ریچے سڑک جاتی ہے اور یہ جو آپ سامنے سڑک دیکھ رہے ہیں یہ عبداللہ پور فلائی ور کی نیو ہے جو بریج کی کسٹرکشن یہ اولڈ بریج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلے کا تھا اور یہ لیفٹ سیڈ پہ جو ہے یہ اولڈ بریج ہے یہ نیو بریج ہے اب یہ فاؤنڈیشن بیس کمپلیٹ ہو جکا ہے نیو بریج کا اور اس میں اب فیلنگ ہونی ہے اور کنکریٹ ہونی ہے اس میں پہلے اس کی بیس کنکریٹ کی کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر روڈ کنسٹرکشن ہوگی یہ لیفٹ سیڈ پہ جا رہا ہے عبداللہ پور کے طرف یہ بریج اور اس کے سینٹر پر جا کے یہ ملے گا یہ اس کا اولڈ بریج ہے ٹریفک یہ سٹوشن موڈ کی طرف سے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بریج اولڈ بریج کی اوپر سے جاری ہے اور یہ نیو بریج کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ اس کی لیفٹ سیڈ جو ہے یہ نیو بریج کی طرف مووک کر رہی ہے اور میں آپ کو اس کے آگے جا کے دکھاتا ہوں اس کا کیا گام ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے میں سینٹر پر سے تھوڑا سا پہلے ہوں اور یہ دیکھیں اس کا فاؤنڈیشن ورک کمپلیٹ ہو چکا اور یہ شٹرنگ کھولی جا رہی ہے اور اوپر سے کنکریٹ جو ہے بریج کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی کنکریٹ اور اس کا بیس جو ورک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس کی کمپلیشن ڈیٹ تھی تیس جون دو ہزار چوبیس لیکن یہ مہی کے اند تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ اس کا کمپلیٹ ورک ہو چکا فاؤنڈیشن اب انہوں نے نیچے سے شٹرنگ کھول لی ہیں اور اوپر سے فاؤنڈیشن ورک کمپلیٹ ہو چکا وہ کنکریٹ ڈال دی بھی ہے انہوں نے یہ بریج دیکھیں اس کی کمپلیٹ ڈال دی بھی ہے اور یہ رائٹ سائٹ سے میں آپ کو تھوڑا سا دیکھاتا ہوں اس کا سرویس روڈ جو لیفٹ سائٹ ون بھی ہونا ہے وہ بھی انہوں نے اس کا بیس فاؤنڈیشن بنا دیا ہے اور یہ بریج دونوں ریلوے کروسنگ کے اوپر سے جو یہ دو پیلرز پڑے ہوئے ہیں ابھی تک یہ مجھے لگتا ہے انڈ پہ لگائیں گے میں ان کو دو تین دفعہ منشن بھی کر چکا ہوں یہ دونوں پیلرز یہ ریلوے کروسنگ کے اوپر لگیں گے اس جگہ یہ اس جگہ لگیں گے دو پیلرز اور یہ دونوں ریلوے کروسنگ کے اوپر سے بریج کو ملا دیں گے اور یہ بریج پھر جھنبرہ روڈ کی طرف اتر جائے گا اور یہ جو میں آپ کو نشاندہ ہی کر رہا ہوں یہاں سے ونویر ٹرائپیگ ہو جائے گی جو اورڈ بریج کی طرف سے آتی ہے یہ شالی مارا ایکسپریس بھی آ چکی ہے لاہور سے میں نے کہا چلیں اس کا بھی تھوڑا سا کیپچر آپ کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کا بھی دکھا دیتے ہیں سالی مارا ایکسپریس گزردتی ہے تو آپ کو پھر اس کا دوبارہ دکھاتا ہوں میں میں نے کہا تھوڑا سا ویو اچھا ہو جائے گا اس لیے میں آپ کو ٹرین کا دکھا دیا ابھی میں آپ کو اس کا جو ور کے وہ دکھاتا ہوں جو ونویر ٹرائپیگ سے اس کو دوسری طرف منکتا کیا ہے ٹرین کا ویو کیونکہ ٹریول بھی لوگ ہوتا ہے اور اس میں ساری ایونس دکھا جاتے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا سا ٹرین کا ضرور انٹری کرا دی جائے یہ دیکھیں یہ ہے ونویر ٹرائپک جو پرانے بریج سے آئے گی اس طرف سے جو گھونکے آتے تھے وہ اس طرف آ جائیں گے ونویر اس طرف آ جائیں گے اور اس طرف آتے ہی یہ دیکھیں یہاں سے ٹرائپک موو ہو جائے گی اس طرف اور وہ ٹرائپک سرف ونویر ہوگی جانے والے کے لیے یہاں سے آب ونویر ہو جائیں گے لیفٹ سائیڈ پر اور یہ بریج سے اتر کر یہ اس طرف یہ ٹریفک یہاں سے تارک کا بات جو روڈ ہے جھمرا روڈ یہاں سے بھی ایک ہوگی روڈ ونوے ٹریفک یہاں سے بھی آپ موف کر سکیں گے اور پیچھے سے بھی آپ موف کر کے آ جائیں گے اور یہ روڈ جو ہے سیدھا ونوے ہو جائے گی لیفٹ سائیڈ صرف جھمرا روڈ کی طرف جانے کے لیے اور یہ اس کے تھوڑا سا نشاندہ ہی کرتا چلوں گی یہ سامنے تارک آباد کا ریلوے فارٹک ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے دکھاتا ہوں یہ اس کے بیس کا بیس ورک ہو چکا ہے اس کے برک کنکریر ڈالنی ہے اور روڈ کنسٹرکشن ہونی ہے میں تھوڑا سا آپ کو موف پر کے آگے دکھاتا ہوں یہاں سے آگے کی طرف موف کریں گے تارک آباد ریلوے کروسنگ کی طرف اور پھر میں آپ کو اس بریج کا جو کام ہو چکا ہے جو جھمرہ روڈ پر اتر رہا ہے اس کا بھی دکھاتا ہوں اس کا بھی کافی کام ہو چکا ہوا ہے اب جس فینشنگ موڈ میں ہے یہ اور باقی ایک ریلوے کروسنگ کے اوپر سے جو دو پیلرز رکھ کے جو اس کی بنانی ہے بریج وہ تھوڑا سا ورک رہتا ہے باقی یہ کمپلیٹ ہے یہ دیکھیں یہ روڈ ونوے ہوگی جھمرہ روڈ جانے کی طرف جو اس بریج کے ساتھ مل جائے گی اور پھر یہ روڈ صرف جھمرہ روڈ کی طرف جائے گی اس طرف سے رائٹ سیٹ سے صرف ٹریفک عبداللہ پور جانے کیلئے ہوگی آپ میری بات کو سمجھ رہا ہوں گے یہ لیفٹ سائیڈ والا روڈ ہے جو اس بریج کو اس روڈ کے ساتھ ملا دے گا اور یہ جھمرہ روڈ کی طرف جائے گا یہ بریج کا کام دیکھیں جی کمپلیٹ ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے اس کے اوپر ٹوٹل اس کی فیلنگ ہو چکی ہے اور وہ اوپر جا کے دیکھیں اس کی سیمنٹ کی کنسٹرکشن ہو بھی چکی ہے کنکریٹ ڈل چکی ہے اور اس کے فاؤنڈیشن بن چکی ہے یہ کنکریٹ دیکھئے یہ بن چکی بھی ہے یہ دیکھئے یہ کنکریٹ ڈل چکی بھی ہے اور یہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں اوپر سے اور یہ پتھر بھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے اور یہ اس کی کمپلیٹ یہاں سے اس روڈ کو مجھے لگتا ہے ایک ہفتے تک یہ کنکریٹ فرک ہو چکا ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر روڈ کنسٹرکشن ہو گی جو لک اور اس کے بجری کے ساتھ ہو گی یہ تارک آباد ریلوے پارٹا گئے اس ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بریج یہاں سے اترتے تھوڑا سا لیفٹ ہو کے اس آگے جھمرا روڈ کی طرف کراس کرے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور دبا دیجئے گا تینکیو ویری مچ ایسان زائد ورڈ میں تینکیو